بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد معجز حاضرین اور سامعین ہم آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب چھوٹا سا رسالہ اسے کہیں العقیدت الواسطیہ اس کی ایک جامع شرع کہلیں اس کی توضیح اور تشریح کہلیں جو شیخ محمد بن صالح علیہ وسیمین نے لکھی ہے جس کا نام انہوں نے لکھا ہے رکھا ہے مذکرہ ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں چونکہ عقیدے کے حوالے سے ہمارے برسگیر پاکوہند میں بہت کم آشنائی ہے لوگوں کی بنسبت دوسرے علوم کے عقیدے کے حوالے سے بہت تشنگی ہے عرب لوگ بہت آگے ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے عقیدے کے حوالے سے اس لئے ہم تخصص کی اس کلاس میں یہ بھی ہم نے ایک کتاب رکھی ہے تاکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے بنیادی جو عقائد ہیں اور بنیادی مسائل ہیں وہ کم از کم آپ کے علم میں ہونے چاہیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کی شخصیت وہ کتنی بڑی شخصیت تھے ان کی ہستی کیا تھی ان کی خدمات کیا ہیں ان کے کارنامے کیا ہیں وہ آج کا موضوع نہیں ہے اس پر آپ کو ایک مفصل لیکچر مل جائے گا جو ہماری ویب سائٹ ہے لسنت پی کے ڈاٹ کام پر وہ اپلوڈڈ ہے بہرحال دو چار الفاظ میں یہی کہوں گا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اس امت کو اس امت کو آئمہ دیئے ہر فن کا امام انہوں نے دیا ہے یعنی ان کی اپنی شخصیت کیا ہوگی جن کے شاگرد وہ اپنے اپنے فن کے امام ہیں تفسیر کا امام انہوں نے امام ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی کی صورت میں اس دنیا کو دیا امام ابن کسیر امام المفسرین اور اسی طرح اقلیات کا امام ابن قیم کی صورت میں دیا اقلیات کے بہت بڑے امام ہیں جو قرآن و سنت کی نصوص ہیں احکام شریعت ہیں ان کو اقل کے مطابق ثابت کیا جا بجا بہت ساری ان کی کتابیں ہیں اور ان میں بہت ساری ایسی سیلٹریچر موجود ہے اسی طرح رجال کا امام انہوں نے علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دیا علامہ زہبی آج بھی اگر کسی کو رجال کے حوالے سے کوئی لقب دینا ہوتا تو زہبی دوران کہتی زہبی دوران یعنی ضرب المثل بن گیا ان کا نام علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں انہوں نے رجال کا امام دیا اسی طرح دیگر بہت سارے فنون میں ان کے شاگرد موجود ہیں جو امامت کے درجہ بے فائز ہیں بہت بڑی شخصیت تھی انہوں نے اپنے دور میں بہت زیادہ علمی اور تحریکی کام کیا شرق اور بدت اس کے خلاف وہ ننگی تلوار تھے بہت زیادہ ان کو مسائب اور مشکلات بھی اس میدان میں آئیں انہوں نے برداشت کی حتیٰ کہ قید بند کی حالت میں ہی ان کی موت ہو گئی وہ وفات پا گئے تو انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا علاقیدہ الواسطیہ اس کی جو وجہ تسمیہ ہے یعنی اس کا نام عقیدہ واسطیہ کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں اگرچہ دو تین اقوال تو ملتے ہیں تو ایک قول تو یہ ہے کہ انہوں نے اس رسالے میں اہل سنت والجماعت کو وہ جماعت وسط قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ امت وسط ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں امت وسط کیا گیا کہا گیا امت محمدیہ کو تو بعض نے لکھا کہ شاید اس وجہ سے ان کا اس کتاب کا نام عقیدہ واسطیہ رکھا گیا لیکن یہ بات درست نہیں ہے آئیمہ نے اس پر کچھ کلام بھی کیا ہے ویسے بھی یہ بات منطقی طور پر بھی اور اصولی طور پر بھی درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ پھر تو العقیدہ تو الواسطیہ ہونا چاہیے تھا الواسطیہ کہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا اس صورت میں دوسری وجہ جو معروف بھی ہے اور جو حقیقت پر مبنی ہے کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس واسط علاقے کا قاضی ایک آیا تھا اس کا نام رضی الدین ملتا ہے تاریخ میں وہ آیا اور اس نے شیخ الاسلام انہیں تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے گزارش کی کہ آپ اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر ایک ہمیں مختصر اور جامع ایک کتاب دے دیں کہ رسالہ دے دیں لوگ بہت زیادہ گمرہی کا شکار ہو رہے ہیں اور بیدات میں مقتلعہ ہو رہے ہیں عقیدے کے حوالے سے تو پھر شیخ الاسلام انہیں تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ ایک مختصر سا رسالہ لکھا جس کا نام انہوں نے العقیدت الواسطیہ لکھا واسطیہ ایک علاقے کا نام تھا تو یہ بسرہ اور کوفہ کے درمیان میں واقعہ تھا اس لئے اس کا نام واسط درمیانی ایک جگہ ویسے اس علاقے میں اور بھی جگہیں ایسی تھیں جو واسط کے نام سے معروف تھیں تو اس کو خاص کرنے کے لیے اور اس کو ممتاز کرنے کے لیے واسط الحجاج کہا جاتا تھا یعنی حجاج بن یوسف السقفی جو معروف ایک بادشاہ گزرہ ہے تاریخ اسلام میں اور ظلم و ستم کے ساتھ وہ معروف بھی ہے تو حجاج بن یوسف اس نے اس علاقے کو آباد کیا تھا واسط کو اس لئے اس واسط کا نام ممتاز کرنے کے لیے دوسرے علاقوں سے واسط الحجاج رکھا گیا کہ حجاج بن یوسف کا بسایا ہوا شہر واسط یہ چوراسی سے چھاسی حجری کے دوران اس نے اس کو آباد کیا تھا تو یہ اس حوالے سے یہ تفصیل کہ یہ علاقہ فلان جگہ پہ ہے حجاج کے نام سے معروف ہے یہ تفصیل ہمیں یعقود بن عبداللہ الحموی نے دی ہے یہ ہماری اسلامی جو جغرافیہ دان ہے انہوں میں سے بہت معروف جغرافیہ دان جن کی کتاب موجم البلدان کے نام سے معروف بھی ہے تو اس میں انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے تو بہرحال یہ قیدہ واسطیہ اس وجہ سے اس کا نام پڑا کہ واسط علاقے کے قاضی رضی الدین نامی وہ شیخ الاسلام عنہ تحمیہ رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض گزار ہوئے تھے کہ ہمیں اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے ایک جامع رسالہ چاہیے تو شیخ الاسلام عنہ تحمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ رسالہ لکھ دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رسالے کو اتنی قبولیت دی امت نے اس قدر ہاتھوں ہاتھ اسے لیا یعنی جیسے تلقیب القبول کہتے ہیں ہر دور میں اسے حاصل ہوئے شیخ الاسلام عنہ تحمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کے زمانے ان کی زندگی سے لے کر آج تک اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اس کی درجنوں شروعات دو درجن کے قریب تو اس کی شروعات لکھی گئے دو درجن کے قریب جن میں سے معروف شروعات ایک تو جو آپ پڑھنے والے ہیں مذکرہ جو شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی کا ہے تو ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی ایک جامع شرع بھی لکھی ہے جو بڑی کتاب کی صورت میں شرح العقیدت الواستیہ اور اسی نام سے شرح العقیدت الواستیہ کے نام سے ڈاکٹر سوالے الفوزان کی شرع بھی ہے اور اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی کی شرع بھی ہے اسی طرح محمد خلیل الحراس ان کی شرع بھی ہے اور عبد الرحمان البراق ان کی شرع بھی ہے اور بھی بہت ساری شروعات ہیں اور اسی طرح مختلف ناموں سے ایک شیخ زید بن عبدالعزیز تھے رحمہ اللہ ان کی روزت الندیہ کے نام سے شرح العقیدہ دلواستیہ کے نام سے ان کی ایک شرح تھی بہرحال بہت ساری شروع ہیں اللہ علی البہیہ اس نام سے شرح العقیدہ دلواستیہ ہے یہ ہمارے عرب کے بہت معروف اس زمانے کے عالم ہیں شیخ صالح بن عبدالعزیز عالو شیخ ان کی کتاب ہے تو بہرحال علماء نے بہت کام کیا اس پر بہت زیادہ اس کی شروعات لکھی اس کے اقتصارات لکھی اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کا پتہ اس سے چلتا ہے تو مزید یہ کس لیے مطلعہ امت نے اس کو اتنا زیادہ قبول عام دیا اس کی وجہ کچھ اس کے خصائص ہیں بنیادی خصوصیات جو اس کتاب میں موجود ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب شرح اپنا عقیدہ واسطیہ میں وہ اگر ہم اس کو نمبر شمار کریں تو چھ سات آٹھ ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں سب سے پہلی جو اس کی خصوصیت ہے کہ عقیدے کے جتنے بھی اہم مسائل تھے سب کو یہ حاوی ہے سب کو اس نے اپنے اندر لے لیا ہے یعنی عقیدے کے اہم جتنے مسائل تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں رہ گیا جو اس عقیدہ واسطیہ میں ڈسکس نہیں ہوا اور دوسری وجہ کہ الفاظ انتہائی سادہ اور آسان ہیں عقیدہ واسطیہ جو شایخ شیخ علیہ واسطیہ رحمہ اللہ تعالی شروع کرتے ہیں تو آیات پہ آیات لکھے جاتے ہیں احادیث پہ آدیث لکھے جاتے ہیں بہت زیادہ دلائل اور نصوص شریعہ اس میں انہوں نے جمع کر دی اس کے بعد جو عقلی دلائل تھے ان پر بھی شیخ علیہ واسطیہ رحمہ اللہ تعالی نے بات کی ہے یعنی عقلی دلائل سے بھی یہ باتیں ثابت کی ہیں جو شریع دلائل سے ثابت کی ہیں اس سے جو اکل پرس لوگ تھے ان کا براد ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ شیخ علیہ واسطیہ رحمہ اللہ تعالی نے کوشش کی ہے کہ جو الفاظ وہ استعمال کریں گے اپنی اس عقیدہ واسطیہ میں وہ الفاظ قرآن و سنت سے ماخوض ہوں گے اگرچہ بعد والی استلاحات بھی اہل علم استعمال کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو قرآن و سنت میں موجود تھے اس معنی میں جیسا کہ اگر تحریف اور تعویل کا فرق آیا ہے تو شیخ علیہ واسطیہ رحمہ اللہ تعالی نے تحریف کا لفظ کیا ہے کیونکہ مضموم معنی میں تحریف کا لفظ قرآن میں مستعمل ہے اور تعویل کا لفظ جو ہے نا وہ دونوں معنی کے لئے استعمال ہے تو انہوں نے تحریف کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے اسی طرح تمثیل اور تشبیح کی بات ہوئی تو تشبیح کی بجائے شیخ علیہ واسلام ابن تحمیہ رحمہ اللہ تعالی نے تمثیل کا لفظ بولا کیونکہ نصوص قرآنی اور حدیثیہ میں زیادہ تر یہ تمثیل کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ کے لئے تمثیل جائز نہیں تو اس طرح اور بھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اس رسالے کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن و سنت سے معخوض الفاظ کو انہوں نے ترجیح دی یہ بہت بڑی بات اس کے ساتھ جب وہ اس رسالے میں ویسے تو ان کی کتابیں بڑی مبسوط ہیں بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں اور جو گمراہ فرقیں ان کا بڑا لمبا چوڑا رد کیا انہوں نے ہر طرح سے لیکن اس رسالے میں شیخ علیہ واسلام نے تحمیہ رحمہ اللہ تعالی نے جب صحیح مذہب اہل سنت والجماعت کا پیش کیا ہے تو اس میں پھر دوسرے فرق اور ان کے جو اقاعد ان کو ڈسکس نہیں کیا ہے اہل سنت والجماعت کا جہاں مذہب پیش کیا ہے اسے پیش کر کے اسی پر اقتفاق کیا ہے اختصار بھی تھا اور اور بھی کچھ باتیں ان کے مد نظر تھی ساتھویں بات جو شیخ علیہ واسلام نے تحمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس رسالے میں مد نظر رکھی مجھے کہ ہر معاملے میں اہل سنت والجماعت کا امت وسط ہونا ثابت کیا بار بار اہل سنت والجماعت کا انہوں نے یعنی نام لیا اور اس کتاب کا جو نام ہے شروع میں بتانا چاہیے تھا ذہن سے نکل گیا اس کا نام جو رکھا گیا ہے ایک تو ہے کہ علاقیدت الواسطی ایک معروف نام ہے لیکن شیخ علیہ وآلہ انہیں تحمیہ رحمہ اللہ تعالی کا جو مختوط ان کے ذریعے آگے منتقل ہوا اس میں انہوں نے یہ شامل کیا کہ اعتقاد و فرقت ناجیہ المنصورہ اعتقاد و فرقت ناجیہ المنصورہ الى قیام ساعہ اہل سننہ والجماعہ کہ قیامت تک جو فرقہ منصور رہے گا اللہ تبارک وطالہ کی نسرت کے ساتھ اور جو نجات پانے والا ہے قیامت کے دن وہ اہل سنت والجماعت ہیں ان کا عقیدہ اس میں شیخ علیہ وآلہ نے تحمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو نام میں بھی انہوں نے اہل سنت والجماعت کا ذکر کیا اور ہر معاملے میں جہاں بھی کوئی مذہب انہوں نے بیان کیا ثابت کیا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ وسط ہے ان کا جو منح جائے وہ اعتدال والا منح جائے افرات و تفریض سے پاک ہے اس بات کا انہوں نے بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور آٹھویں بات کے جو مسائل دکت طلب تھے جن میں تھوڑی گہرائی چاہیے تھی ان میں انہوں نے گہرائی سے کام بھی لیا ہے اگرچہ چھوٹا سا رسالہ تھا لیکن کچھ مسائل انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی شاید آپ دیگر جو کتابیں ہیں عقیدے کی وہ آپ پڑھیں گے تو ان میں کسی کتاب میں کوئی باحث نہیں ہوگی کسی کتاب میں وہ شامل کی ہیں شاید علیہ السلام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے حتیٰ کہ اہل سنت والجماعت کا تفصیلی ذکر بھی کیا اہل سنت والجماعت کون ہیں ان کے خسائل کیا ہیں ان کا منحج کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے قرآن و سنت سے اور دلائل سے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے اہل سنت کی پہچان کیا ہے وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ اہل سنت کو خود ہی پہچان مشتمل یہ رسالہ شاید علیہ السلام نے تیمیہ کہ بہت ہی اہم بہت ہی مفید اور بہت ہی مقبول یہ رسالہ تھا تو اس کی شروعات جیسا کہ بہت ساری تھی تو شیخ محمد بن صالح الہسیمین رحمہ اللہ تعالی جو ابن عسیمین کے نام سے معروف ہیں وہ عرب کے بہت محقق اور بہت بڑے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور عقیدے کے حوالے سے خصوصی طور پر بہت زیادہ یعنی ان کا رجحان تھا اور بہت زیادہ مہارت تھی ان میں ویسے تو بہت سارے فنون میں انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے فقہ میں انہوں نے لکھا ہے اصول فقہ میں انہوں نے لکھا ہے عقیدے میں انہوں نے لکھا ہے اور حیران ہوں گے کہ نحو میں انہوں نے لکھا ہے گرائمر پہ انہوں نے لے گا بہت جید عالم تھے شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی تو عقیدے میں بھی وہ امام تھے واقعی تو انہوں نے اس کتاب کیا بھی تشریح اور توضیح کی ہے شیخ علیہ السلام نے تحمیر رحمہ اللہ تعالی عموماً نصوص ذکر کر کے آگے چلے جاتے ہیں نصوص ذکر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں آیت پہ آیت حدیث پہ حدیث اس کی تشریح اور توضیح پھر شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی نے بڑے اندہ انداز میں کی ہے تو ہم یہ جو ہمارا ایک پیریڈ کہہ لیں یہ پیریڈ ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ یہ رمضان مبارک پچیس رمضان سے پہلے پہلے اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شروع میں تو انہوں نے اہل السنہ والجماعہ یہ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے یہ جتنی باتیں ہیں یہ حقیقی طور پر تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی لیکن الفاظ اور تشریح اور توجیح شیخ ابن عسیمین رحمت اللہ علیہ کی ابھی جو الفاظ پڑھ رہے ہیں یہ تو شیخ ابن عسیمین کے تو آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ عقیدہ واسطیہ ہے یعنی آپ گویا عقیدہ واسطیہ پڑھ رہے ہیں سمجھ کر الفاظ شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ تعالی کے وہ فرماتے ہیں اہل السنہ والجماعہ اہل السنہ والجماعہ کون ہیں اہل سنہ والجماعہ وہ لوگ ہیں جو عقید قول اور عمل کے اعتبار سے اسی طریقے اسی منج پر ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ اگرام تھے یعنی اہل سنہ کی تعریف انہوں نے کر دی کہ اہل سنہ کنے کہا جاتا ہے جو عقیدے میں قول میں عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اگرام کے متبع اور پیروکار ہیں انہیں اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے اب انہیں اہل سنہ والجماعہ کہا کیوں جاتا ہے وجہ تسمیہ کیا ہے یہ نام آخر کیوں رکھا کوئی اور بھی تو نام رکھا جا سکتا کہتے ہیں یہ نام رکھنے کی وجہ پہلی تو یہ تھی کہ سنت کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہے اہل السنہ اس لیے یعنی دو چیزیں ہیں نام میں ایک تو اہل السنہ اور دوسرا والجماعہ یعنی اہل السنہ تھی و اہل الجماعہ تھی تو اہل السنہ تو اس لیے کہ سنت سے تمسک ہے ان کا محدثین وہ بھی سنت سے تمسک کرتے تھے کتابیں لکھی انہوں نے عالی اعتصام بالکتاب والسنہ اس نام سے اور اپنی حدیث کی کتابوں میں چپٹر قائم کی ہے کتاب والاعتصام بالکتاب والسنہ کے نام سے تو بہرحال ایک تو سنت کا التزام ہے اہل سنت والجماعت میں اور والجماعت کا لفظ کیوں بولا گیا یہ سنت سے تمسک پر سارے جماع ہیں ان کا اکٹ بھی ہے اجماع ہے یعنی عقیدہ ان کا اجماعی عقیدہ ہے عقیدے میں آپ کو کوئی اختلاف نظر نہیں ہے فروات میں جو کچھ اختلافات ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں عقیدہ اصل ہے دین کی بنیاد ہے اس میں سارے اہل سنت والجماع متفق ہیں تو وَلِجْتِمَائِهِمْ عَلَيْهَا یہ سارے اہل سنت والجماع چونکہ سنت سے تمسک پر مجتمع ہیں اور اکٹھے ہیں اس لئے والجماع کا لفظ بھی بولا گیا اہل سنت والجماع تو اب آگے فرماتے ہیں شیخ بن عسیمین اعتقاد و اہل سنت والجماع اہل سنت والجماع کا اعتقاد کیا ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اگر ہم نے دیکھنا پڑنا ہو تو کہتے ہیں مختصر انداز میں اگر آپ ایک لائن میں پڑنا چاہیں تو یہ عقیدہ ہے اللہ پر ایمان ہے اللہ کے ملائکہ پر اللہ کے رسولوں پر یوم آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر جو لوگ ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ اہل سنت والجماع ہیں اب جتنی بھی آگے یعنی آگے تشریح توضیح ہوگی وہ اسی چیز کی ہوگی یعنی اسی ایک لائن کی تشریح توضیح میں آگے چلیں گے اللہ پر ایمان کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اللہ کے اسمہ و صفات اس کی ذات اور یہ سارے مباحث اس میں آئیں گے یوم آخرت فرشتے رسول جو جو اعتقادات ان سے منسلک ہیں پھر ان کی آگے شرع ہوتی جائے اور تقدیر خیر شرع اور یہ عقیدے میں بہت زیادہ اہل سنت والجماع کیونکہ یہ تقدیر کے حوالے سے دو بڑے گمرافر کے امت میں پیدا ہوگئے جبریہ اور قدریہ تو یہ عقیدے میں اہل سنت والجماع نے یہ بات شامل کی کہ تقدیر اچھی ہو گری ہو اس پر ایمان لانا اور کیسے ایمان لانا ہے وہ آگے تشریح تفصیل ہوگی تو یہ اہل سنت والجماع ہیں یہ ان کی پہچان ہے تو آگے پھر تشریح شروع ہوگی ہے کہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے اہل سنت چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو فَلْاِیمَانُ بِاللَّهِ يَتَظَمَّنُ الْاِیمَانَ بِوَجُودِهِ وَبِرُوبِيَّتِهِ وَبِعُلُوحِيَّتِهِ وَبِعَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ کہتے ہیں اللہ پر ایمان میں کچھ چیزیں شامل ہیں ان میں سے ایک اللہ تبارک وطالعہ کے وجود پر ایمان لانا وجودِ باری تعالیٰ پر ایمان لانا اور دوسرا ہے اللہ کی روبوبیت پر ایمان لانا اور تیسرا ہے اللہ کی علوحیت پر ایمان لانا اور پھر اس کے اسماع وصفات پر ایمان لانا یہ اللہ پر ایمان میں یہ ساری باتیں شامل ہیں تو ملائکہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں کہتے ہیں یہ تظمر ایمان ابھی وجود ہی ہیں ملائکہ پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی اس میں جو شرط ہے وہ ان کے وجود پر ایمان لانا کئی مسلمان بھی ایسے گزرے ہیں جو ملائکہ کے وجود سے منکر ہو گئے سر سید آمد خان جس کی مثال ملائکہ کے وجود کو سرے سے مانتے ہی نہیں کہتے ہیں یہ تو ویسے بطور تمثیل باتیں کی اور آپ نے سمجھا کہ وہ کوئی مخلوق ہے کوئی مخلوق نہیں ہے تو یہ یعنی انکارِ حدیث اور پھر اکل پرستی اس کا یہ انجام ہے تو یہ سب سے پہلی بات ملائکہ پر ایمان اہلِ سنت والجماعت جو شامل کرتے ہیں وہ ان کے وجود پر ایمان ہے یعنی وہ موجود ہیں بقاعدہ مستقل ایک اللہ کی مخلوق ہیں والایمان بسم من علم اسموہو کا جبریل اور جن فرشتوں کا نام معلوم ہے ان کے نام پر بھی ایمان لانا جیسے کہ جبریل کا نام معلوم ہے یعنی اکثر فرشتوں کے تو نام ہمیں معلوم ہی نہیں بتائے نہیں گئی جن فرشتوں کے نام قرآن و سنت میں بتا دیے گئے ہیں ہم ان کے ناموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اس فرشتے کا نام جبریل ہے جو وہی لے کر آتا تھا شبِ قدر کو جو فرشتوں کو لے کر آتا ہے جس کو روح الامین بھی کہتے ہیں جبریل اس کا نام ہے تو اہلِ سنت ان ناموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو قرآن و سنت نے فرشتوں کے بتائے ہیں جن جن کا بتایا ہے ان پر ایمان ہے اور جن کا نام نہیں بتایا اہلِ سنت احتراز کرتے ہیں کہ ان کا کوئی اپنا نام رکھنے جس طرح کہ اسرائیل عام معروف ہے جی یہ جو فرشتہ ملک الموت قرآن نے کیا کہا ملک الموت قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ ملک الموت ملک الموت تمہیں فوت کرے گا قرآن نے اس کا نام ملک الموت رکھا تو اب بعض اسرائیلی روایات جو ہیں ان میں اسرائیل کے لفظ آتا ہے تو جو محقق علماء ہیں اہلِ سنت والجماعت وہ اسے احتراز ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں قرآن و سنت نے یہ نام نہیں بتایا اور کسی متبر ذریعے سے ہم تک نہیں پہنچا تو ہم وہ نام استعمال کریں زیادہ بہتر جو قرآن نے کہا ہے ملک الموت ہم کہیں ملک الموت روح قبض کرتا یہ زیادہ درست ہے تو جن فرشتوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان ناموں پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ان فرشتوں کی صفت پر ایمان لانا جن کی صفت ہمیں معلوم ہو گئی جن کا کام جن کے افعال ہمیں معلوم ہو گئے ہیں ان افعال پر بھی ایمان لانا ہے جیسا کہ مثال پھر جبریل ہی ہیں مطلب وحی لے کر آنا یہ جبریل کا وظیفہ تھا تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں اور حدیث میں ہے حدیث سے جبریل معروف ہے وحی لے کر تو یہ جبریل کا وظیفہ ہے جن جن فرشتوں کے جو جو وظیفے ہمیں معلوم ہیں قلیت وفاق ملک الموت موت یعنی روح کی قبض روح کو قبض کرنا یہ ملک الموت کا کام ہے قرآن نے بتایا تو ہم جن جن کاموں کا ہمیں علم ہے فرشتوں کے بارے میں ہم ان ان کاموں پر بھی ایمان لاتے ہیں وَلْ ایمانَ بِعَعْمَالِهِمْ وَوَظَائِفِهِمْ اور ان کے عامال و وظائف پر ایمان لانا جیسا کہ جبریل وحی لے کر اترتے تھے اور مالک خازن النار یہ جہنم کا دروگہ ایک فرشتہ جس کا نام مالک وَقَالُوا يَا مَالِكُمْ قرآن کریم میں تو مالک یہ خازن النار ہے جہنم کا دروگہ اس کا نام ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یہ فرشتوں پر ایمان اختصاراً یہ باتیں شیخ فرما رہے ہیں وَلْ ایمانُ بِالْقُتُبِ يَتَزَمَّنُوا تَصْدِيقَ قَوْنِهَا بِنَهَنْدِ اللَّهِ کتابوں پر ایمان کیا ہے سب سے پہلی بات جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو من جانب اللہ تسلیم کریں کہ یہ منزل من اللہ کتابیں ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے قرآن کریم ہے جن جن کتابوں کا ہمیں علم ہے تو ہم سب سے پہلا ایمان یہ لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی دوسرا وَتَزْدِيقَ امَا اَخْبَرَات بھی ہے جو خبریں ان کتابوں نے دی ہیں ہم ان پر بھی اہل سنت ان پر بھی ایمان لاتے ہیں وَالْاَیْمَانَ بِأَسْمَائِ مَا غُلِمَ مِنْهَا اور ان کتابوں میں سے جن کے اسماع ہمیں معلوم ہو گئے ان کے اسماع پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جیسے تورات ہے وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَيُؤْمَنُ بِهِ اِجْمَالًا جن کے نام معلوم نہیں ہے ان پر اجمالی طور پر ہم ایمان لاتے ہیں سُحُفِ عِبْرَاہِيمَ وَمُوسَى ہمیں بتایا گیا ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے تھے تو ہمیں نام تو ان کے نہیں بتایا گیا تو ہم مطلقاً ان پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں اجمالاً ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں ہدایت نازل ہوئی وحی نازل ہوئی ہمارا اس پر ایمان ہے جو جو بھی اللہ نے نازل فرمائی جن کے نام معلوم ہیں ان کو نام کے ساتھ ان پر ایمان لاتے ہیں وَلِلْتِزَامَ اَحْكَامِهَا وَلْتِزَامَ اَحْكَامِهَا اِذَا لَمْ تُنْسَخ اور آخری جو چیز کتابوں پر ایمان کے حوالے سے ہے وہ کتابوں پر ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کتابوں کے جو احکامات تھے ان کو ہم لازم بھی پکرتے ہیں جب تک وہ منسوخ نہ ہو چکے ہیں ایک تو قرآن کریم نے کچھ احکامات منسوخ کر دیئے وہ تو منسوخ ہو گئے اور جو منسوخ نہیں ہوئے ہم ان احکامات پر بھی ایمان لا دیں شرائع من قبلنا یہ ہمارے لئے حجت ہیں ہمارے لئے دلیل ہیں جب تک ہماری شریعت اس کو منسوخ نہ کر دے تو بہت سارے واقعات قرآن نے بیان کیا ہیں سابقہ امتوں کے انبیاء کے اور احادیث میں بہت سارے واقعات منقول ہیں مثال کے طرح موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سی بخاری میں پتھر ان کے کپڑے لے کر باگ دو اس سے بھی آئیمہ دین نے مسائل کا استنبال کیا ہے تو شرائع من قبلنا پرانی جو ہماری شریعتیں تھی ہم کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ان احکام پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے منسوخ نہیں فرمائے جی پھر رسولوں پر ایمان کیا ہے کہتے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں شامل ہیں یہ کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے ایمان بالرسل پہلی چیز جو اس میں شامل ہے وہ کیا ہے اس بات پر ایمان لانا کہ وہ اپنی رسالت میں سچے تھے جو پیغام انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا ہے دنیا کو آ کر وہ پیغام سچا تھا انہوں نے سچ بولا واقعی اللہ کا وہ پیغام تھا سب سے پہلی بات یہ ہے اور دوسری کہ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پیغمبروں اور رسولوں میں سے ان کے ناموں پر بھی ہمارا ایمان ہے جو قرآن نے بتا دیئے جو صحیح حدیث نے بتا دیئے آدم علیہ الصلاة والسلام نوو علیہ السلام موسیٰ عیسیٰ انبیاء بھی ہیں رسول بھی ہیں تو جو بھی جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ہم ان کے ناموں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا نام یہ تھا جن کے نام معلوم نہیں ہیں ان پر اجمالن ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء تھے اللہ کے رسول تھے ان کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں تو وَمَا لَمْ يُعْلَمْ فَيُؤْمَنُ بِهِ اجْمَالًا وَتَصْدِيقَ مَا أَخْبَرُوْ بِهِ جو انہوں نے خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہیں ان کی تصدیق بھی ایمان بررسل میں شامل ہے وَالْتِزَامَ اَحْكَامِ شَرَائِهِمْ غَيْرَ الْمَنْسُوخَةِ اور ان کی جو شریعتیں غیر منسوخ ہیں ان کا التزام بھی اس ایمان میں شامل ہے یعنی ان احکام پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے ان کو لازم بھی پکڑنا ہے جو منسوخ نہیں ہے وَالشَّرَائِعُ السَّابِقَةُ قُلُّهَا مَنْسُوخَةُمْ بِشْرِیَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور پرانی جو شریعتیں ہیں وہ ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بنا پر منسوخ ہیں یعنی ان کا ہر وہ حکم منسوخ ہوگا جس کا توڑ ہماری شریعت نے کر دی یعنی ہماری شریعت نے بتا دیا کہ یہ کام ایسے ہے تو پرانی شریعت کا منسوخ ہو جائے گا وہ جو بھی کام ہو پرانی شریعتوں کے جو بھی آکام ہماری شریعت نے ختم کیے ہیں وہ منسوخ ہیں باقی سارے کے سارے اسی طرح ہم ان آکام کو لازم پکڑتے ہیں ویسے بھی جو قرآن کریم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں دینِ اسلام ہے یہ ہے کیا پہلوں کی تصدیق ہے بار بار قرآن نے ذکر کیا مصدق اللہ امام بینہ یدی پہلوں کی تصدیق ہے پہلے انبیاء جو سب سے بڑا نکتہ تو توحید کا تھا وہ لے کر آتے رہے مَالَكُمْ مِنِ الٰہِنْ غَيْرِ تو اس کی تصدیق ہی کی ہے قرآن نے بھی حدیث میں اس کو منوان اسی طرح آگے چلایا اور بہت سارے باتیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو منسوخ کر دیا اور وہ خود تو ہماری شریعت میں بھی کچھ چیزیں ایسی پہلے جائز تھی بعد میں ان کو حرام کر دیا گیا جس طرح شراب کا معاملہ ہے تدریجن اس کو حرام کر دیا گیا اور سود کا معاملہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا قبلے کی تبدیلی ہو گئی بہت سارے حقام اس شریعت میں بھی بدلے ہیں تو پرانی شریعتوں میں جو ہیں وہ بھی اس شریعت کی وجہ سے بدل گئے ہیں جو جو حکم ہمیں اس شریعت سے مل جائے گا جو پرانی شریعتوں کے خلاف ہے وہ منسوخ ہی شمار ہوگا اب یوم آخرت پر ایمان کیا ہے یوم آخرت پر ایمان کیا ہے کہتے ہیں کہ ہر اس خبر پر ایمان لانا جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آخرت کے یعنی موت کے بعد والے معاملات کے بارے موت کے بعد جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس کے بارے میں جو ہمیں خبر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت وہ ساری کی ساری ہے اس پر ایمان لانا یہ یوم آخرت پر ایمان ہے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان اس میں کیا ہے تقدیر پر ایمان کیا ہے کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ جو چیز بھی رونما ہوتی ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہوتی ہے قضاء اللہ تبارک و تعالی اس کا فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایسا ہونا ہے قدر اللہ کی تقدیر میں ہے اللہ نے لکھ دیا ہے اس کے بارے کہ یہ کچھ ہونا ہے مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی تو یہ ایک لائن میں انہوں نے بتایا کہ ایمان بالقدر یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ وہ واقع ہوتی جو کچھ آج تک ہوا ہے جو ہو رہا ہے جو قیامت تک ہوگا قیامت کے بعد جو ہوگا وہ سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ تو یہ ایک اجمالن انہوں نے بیان کر دیا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں بھی رسولوں کے بارے میں کتابوں کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں تقدیر کے بارے میں تو انشاءاللہ یہاں سے ہم کال اپنا سبق دوبارہ سٹارٹ کریں گے آگے جو شیح ابن عسیمین بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ طریقہ تو اہل سنت تھی فی اسماء اللہ و صفاتی عقیدہ کا ایک اہم باب ہے اسماء و صفات اس میں اہل سنت کا طریقہ کیا تھا اہل سنت جو صفاتیں باری تعالی ہیں اللہ کے اسماء ہیں ان کے بارے میں کیا منحجت تھا ان کا جب قرآن اللہ کا کوئی نام یا حدیث میں اللہ کا کوئی نام آتا قرآن میں اللہ کی کوئی صفت بیان ہوتی حدیث میں کوئی صفت اللہ تبارک و تعالی کی بیان ہوتی تو اہل سنت اس کے ساتھ کیا برطاو کرتے تھے تو یہ کل کا ہمارا انشاءاللہ سبق ہوگا آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعہ کے عقیدے پر زندہ رکھے اسی پر ہمیں موت دے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر اہل سنت والجماعہ کے ساتھ کر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين